اب دیکھئے یہ آپ کا بی پارٹ کا سیکنڈ کشن ہے بہت اچھا کشن ہے یہ بھی تو پہلے ایک بار کشن کے ورڈ میننگ دیکھئے اور کشن کی کہانی کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوسس کرئے اس میں آپ کو کبودی کا پلان بتانا ہے تو چیٹ چیٹنگ کرنے کے لیے بہیمانی کرنے کے لیے ہی جو فرینڈ اپنے دوست سے تو اپنے دوست سے بہیمانی کرنے کے لیے اس نے کیا پلان تیار کیا آپ کو بتانا ہے کہ وارڈ واج کبودی اس پلان اب میرے خیال سے آپ لوگوں نے کہانی پڑھی ہے تو کبودی کا پلان آپ لوگوں کو پتا ہوگا یعنی اس میں آپ کو آنسر میں کیا بتانا ہے پہلے آپ کو اس آنسر کی کہانی آپ جس لینگویج میں سوچتے ہیں اس میں آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے اگر آپ انگلیس میں سوچتے ہیں تو آپ کے پاس انگلیس میں ہونی چاہیے اگر آپ ہندی میں سوچتے ہیں تو ہندی میں ہونی چاہیے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ کبودی نے کیا یوجنا بنائی تھی یعنی جو انہیں سونے کا جو گھڑا ملا تھا تو انہوں نے اس سمیں دونوں نے ہنڈڈ ہنڈڈ کوئنس لے لیے تھے اور گھر چلے گئے اب گھر پہنچ کر کے اس نے یوجنا بنائی یعنی اس کا پیسہ تو بہت جلدی ختم ہو گیا کیونکہ کبودی تو ڈرنکنگ اور گیمبلنگ والی لائف کو جیتا تھا تو اس کا پیسہ بہت جلدی جب ختم ہو گیا تو اس نے سیدھے سیدھے سبودی سے جا کر کے کہا کہ چلو پھر سے چلتے ہیں اور جا کر کے اس میں سے ایک کوئل ایک کوئل ایم آئنٹ دونوں کے دونوں لے کے آتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی ایک رات جا کر کے وہ پورا پیسہ نکال کے لے آیا تھا اور جب پیسہ اس کا نکال کے لے آیا تھا پھر اس کے بعد اس نے سبودی سے جا کے کہا کہ پیسہ ہمارا ختم ہو گیا ہے چلو ایک کوئل ایم آئنٹ جا کر کے لے آتے ہیں سبودی بھی چونکہ سبودی اتنا زیادہ سوچتا نہیں تھا تو اس لئے وہ بھی چل دیا اس کے ساتھ کہ ٹھیک ہے وہاں جا کر کہ اس نے خود ہی سب کچھ کیا اس کو کھودا سکھوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ اس میں تو سکھے ہیں ہی نہیں اور پورا جو بلیم تھا وہ سبودی کے اوپر ڈال دیا کہ تم ہی آئے ہو تم ہی پورا پیسہ لے گئے ہو اور تم نے میرے ساتھ چیٹنگ کری ہے اور پھر سبودی کو خود ہی دمکاتا ہے کہ میں اس پورے معاملے کو کوٹ میں لے جاؤں گا تو اس طریقے سے اس نے سبودی کے ساتھ چیٹنگ کرنے کی یوزنہ بنائی اب یہ جو پوری کہانی میں نے آپ کو بتائی یہ پوری کہانی آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے پھر اس کے بعد اگر آپ اس آنسر کو لرن کرتے ہیں تو آپ کو کہیں کوئی پرابلم نہیں آئے گی سب سے پہلے آنسر کے ورڈ میننگ دیکھئی تو یہ تو سمپل سی بات ہے کہ کبودی ہے تو پیسہ تھوڑے سمجھ میں خرچ ہوئی جائے گا کیونکہ وہ کبودی ہے تو کبودی فنسڈ کہ کبودی نے فنسڈ کر دیا ختم کر دیا پاسٹ میں لے جانا ہے فنسڈ ہو جائے گا all is money in a very short time ٹھیک then اس کے بعد one night ایک رات کو he went to the forest اس کے بعد وہ فوریسٹ گیا کوئی برڈ اگر ایسا لگے تو لکھ لینا ویسے کوئی ہے نہیں dug up تو dig up اس کا second form ہو گیا dug up تو گیا جا کر کے کھوڑا the pot گھڑے کو ٹک نکال لیا all the money سارا پیسہ نکال لیا and worried اور پھر سے گاڑ دیا the empty pot خالی برطن کو under the bunny entry تو جنگل میں پہنچ کر کے اس نے اتنے سارے کام کرے انہیں آپ systematic دماغ میں رکھ سکتے سب سے پہلے جائے گا تو پہلے آپ نے لکھ دیا کہ بینٹ اس کے بعد جا کے کھوڑے گا تو آپ کو دوسرا کام یاد رکھنا ہے کہ dug up کھوڑ کر کے جا کے کیا کرے گا جیسے وہاں پہنچ گیا اس نے کھوڑ لیا اور کھوڑنے کے بعد took all the money سارا پیسہ لے لیا اور لڈ کر کے پھر سے گاڑ دیا and worried the empty pot under the money and tree یعنی پہلے گیا جا کر کے پھر کھوڑا کھوڑ کر کے پیسے نکالے اور پیسے نکال کر کے پھر سے اس کو برتن جو بھی تھا اس کو وہی کے وہی جمین میں پھر سے گاڑ دیا اس کے بعد آگے دیکھئے after a month ایک مہینے کے بعد یہ شٹارٹنگ میں گیا دماغ میں رہنا چاہیے سب سے پہلے دونوں برابر برابر ایماؤنٹ لے کے آئے انڈڈ انڈڈ کوئنس لے کے آئے تھے اس کے بعد سب سے پہلے اس کے ختم ہو گئے پھر گیا جی اکیلا اور لانے کے ایک مہینے بعد پھر پہنچتا ہے سبودی کے پاس کہ چلو اب پھر لے آتے ہیں تو after a month کے ایک مہینے کے بعد کبودی went to سبودی کبودی سبودی کے پاس گیا انڈ آٹھ اور جا کر کے بولا ہی مجھ سے کہ to come along ساتھ ساتھ چلو to the forest جنگل میں to take لینے کے لیے an equal amount of gold coins کہ برابر gold coins لینے کے لیے میرے ساتھ چلو when the pot was found اب وہاں پہنچ گئے دونوں اس کے بعد وہاں جا کر کے کیا دیکھا کہ when the pot was found empty pot تو کھالی تھا ہی کبودی کو پتا ہے کہ when the pot was found کہ جب ورطن کو پایا گیا empty کھالی کبودی blamed سبودی تو یہ دیکھ کر کے کبودی نے عاروپ لگا دیا سبودی پر that کی he had stolen the gold کہ اس نے پورا سونا چرا لیا gold coins کہ اس نے سونے کے جو سکے ہیں وہ اس نے چرا لیا and now اور اب he would take the matter کہ وہ لے جائے گا اس معاملے کو to the code اور اب وہ اس معاملے کو code میں لے جائے گا in this way اس طریقے سے کبودی cheated سبودی کہ اس طریقے سے کبودی نے سبودی کو چیٹ کیا تو answer میں کہیں کچھ ایسا نہیں ہے جو آپ نے کہانی سنی ٹھیک وہی کہانی آپ کو لکھ دینی ہے کیبل grammar کے points وہ بھی آپ کو پتائے گی پوری بات جو ہے وہ past کی ہے تو آپ کو past میں لکھنی ہے اب آپ کو کرنا کیبل اتنا ہے کہ آپ سیکنس دھیان رہے کہ اس کے بعد یہ گھٹنا ہوئی اس کے بعد یہ گھٹنا ہوئی دوسرا جو بھی آپ کی ورب آتی ہے آپ اسے past میں لے جائیں کیبل یہ دھیان رکھیں کہ جس سمیں آپ burden کر رہے ہیں جو میں نے آپ پیچھے بھی کئی بار بتایا ہے جیسے آپ past کی کسی گھٹنا کا اگر آپ ورنن کر رہے اور ورنن کرتے سمیں جیسے مان کے چلیے یہ آپ پیجنٹ ہے اور یہ آپ پاشت ہے آپ یہاں پوری بات بتا رہے ہیں اتنے ٹائم کی اور اگر کوئی بات آپ کے اس سے بھی پہلے کی آ جائے تو یہ پوری اگر انڈیفنیٹ میں چلا رہے ہیں تو آپ اسے پاشت کے پرفیکٹ میں چلائیں یہ اگر آپ کے دماغ میں رہتا ہے تو انسر آپ خود سے رکھ سکتے پھر سے سمجھنے کی کوسس کریے جیسے اگر آپ پاشت کی کسی جیسے یہ پریجنٹ ہے آپ یہاں کھڑے ہیں یہ آپ کا پاشت ہے تو آپ اگر اس ٹائم کے بیچ کی بات بتا رہے یعنی اب پریجنٹ سے پہلے کی اگر کوئی گھڑنا بتا رہے اور اس گھڑنا کو بتاتے بتاتے آپ کسی ایسی بات کو بتانے لگیں جو اس سے بھی پہلے کی ہے جس سمجھ کے آپ کمیٹر چل لائے وہ اس سے بھی پہلے کی ہے تو جو پہلے کی کشن آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے جرور کیونکہ وہیں سے کانی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے تو کو بدی نے کس طریقے سے سب دی کو چیٹ کرنے کی یوجنہ بنائی تو یوجنہ کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے کہ پہلے تو ہنڈر ہنڈر کوئنس دونوں لے آئے یہاں چلا کو بدی کا جلدی ختم ہو گیا اس لئے اس کے رماغ میں یوجنہ آئی تو کو بدی نے ختم کر لیا پاسٹ میں لے گئے تو کو بدی نے اپنا سارا پیسہ ختم کر دیا بہت تھوڑے سمیں پیسہ ختم کر لیا اس کے بعد اس نے کیا کیا پیسہ ختم کر کے وہ گیا جنگل تو یہاں سے آپ لکھیں گے then one night he went to the forest then اس کے بعد one night گیا جنگل تو جانا گو ہو گیا اس کا second کر اس کے بعد ایک رات کو جنگل گیا چھیک جنگل پہنچ گیا پہنچ کر کے وہاں کیا کرے گا کھدائی کرے گا دگ اپ تو اس سانے یا took all the money لکھ دیں took all the gold coins بھی لکھ سکتے ہیں سارے سکھے لے لئے ٹھیک took all the money اور جو ورطن تھا اس کو وہیں گار دیا تو یہ اس کی یوج نام تھا and worry وری مطلب ہوتا گار دی نا and worry وری 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 and worried the pot کہ اس کو گار دیا ورطن کو and worry the empty pot کہ اس نے empty pot کو گار دیا under the money and tree یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس اس کو گار دیا بات میرے خیال سے پوری آپ کے دماغ میں آجانی چاہیے اب یہاں تک کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ شروع کر دیں کہ تو اس طریقے سے اگر ہم کرنے لگتے ہیں تو یہ آپ ایک طریقے سے یہ مان لیں کہ آپ پریکٹس کے دارہ لرن کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی brain کا use نہیں کرنا چاہ رہے آپ brain کا use کریے سوچ یہ کیا لکھ سکتے ہیں اس کے بعد کی گھٹنا کیا ہے برب کیا یہ سوچ اور لکھتے جائیے اب دیکھئے کبودی کے دماغ میں یوجنا آئی کیسے starting آپ کیسے کریں کبودی کے دماغ میں یوجنا اس لئے آئی کیونکہ اس کا پیسہ پہلے ختم ہوا اور ختم اس لئے ہوا کیونکہ اس کا life تھا وہ drinking اور gambling کا تھا تو آپ یہیں سے start کریں کہ when کبودی finished all his money آپ تو starting یہاں سے کریں کہ کبودی نے پورا پیسہ تھوڑے سمیمہ میں خرچ کر دی جلدی خرچ ہو گیا تو اس لئے وہ یوجنا اس کے دماغ میں آئی تو یوجنا یہ تھی کیا تھی کہ then he went to the forest one night then one night he went to the forest کیا کرے گا جو گڑا تھا اس کو کھو دے گا پورٹ پورٹ کو کھو لیا کھو دنے کے بعد کیا کرے گا پیسہ نکال لے گا سارا دھن لے لیا اور پھر کیا کرے گا جو پورٹ رہ گیا اس کو پھر سے گار دے گا اور برگت کے پیڑ کے نیچے اس نے کے ایک مہینے کے بعد گیا جس جگہ ہے وہ بھی لگ وک ویسی ہو جائے اس کے بعد آگے کہ آفٹر ون منت ایک مہینے کے بعد پھر کھو کھو جائے گا کھو جائے گا سبودی کے پاس کھو ایک مہینے کے بعد کھو سبودی سبودی کے ایک مہینے کے بعد سبودی کے پاس گیا اور آخر اس سے جا کر بولا آخر اور اس سے بولا کھو کے لیے کہ ساتھ ساتھ جنگل چلتے ہیں کھو کے لیے لینے جنگل میں چلتے ہیں کھو ساتھ چلنے کے لیے اس کو بولا تو پہلے اکیلا چلا گیا اس کے بعد دوبارہ لکھیں کہ آفٹر ون منت کے ایک مہینے کے بعد ایک مہینے کے بعد کھو گیا تو کھو سبودی کے پاس سبودی کے پاس کھائی کے لیے گیا وہ لکھیں گے آپ سبودی کے لیے کس کے لیے گیا کھا کر اس سے بولا کھو 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 ساتھ چلیں جنگل میں کھائی کے لیے کہ ساتھ ساتھ چلنے کے لیے کہنے کے لیے اس کے پاس گیا اور چلیں کیوں کہ لینے کے لیے پورا آپ سوچ کر لکھ سکتے ہیں اور اس سے آپ تھوڑا سا یہ سوچ یں کہ آپ اور چیزیں بھی لکھ سکتے ہیں خیق جیسے آپ پوری بات یہاں کیا کریں کہ آفٹر ون منت کے ایک مہینے کے بات اب کھو سبودی کے پاس جائے پیسا تو پہلے ہی نکال لائے تو آفٹر ون منت کھو بودی وینٹ ٹو سبودی وہاں گیا اور جا کر کے ساتھ چلنے کے لئے کہا اور اس سے کہا کہ ساتھ ساتھ چلو جنگل میں کھائی کے لئے لینے کے لئے ایک ایماؤنٹ آف گولڈ کوئنز کی برابر ماترہ لینے کے لئے دوبارہ چلو تو وہ دی اگری ہو گیا چل دیا لیکن اب بتائیں کہ جب وہ جنگل میں پہنچے تو اب کیا ہوا اب آپ نیکٹ پھر بتائیں پہلے آپ نے بتایا کہ وہ اکیلا گیا تب اس نے کیا کیا اب دونوں گئے تب کیا ہوا جب دونوں گئے پھر سے وہی چیز کری کہ کھوڑ پورٹ کو اب یہاں دیکھیں یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بادمہ کی سم میں سیکنڈ فارم چلنا تھا یہاں بہت آگیا تو یہ کیا ہے یہ دڑ کا پیسے ہے یہ بھی سیکنڈ فارم ہی ہے لیکن ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قبودی اور سبودی نے برتن کو پایا تو ایکٹیو ہو جاتا لیکن ہم نے ڈاریکٹ کہہ دیا کہ برتن کھالی نکلا برتن کو کھالی پایا گیا یہ پیسے ہو گیا اور جنگل میں پہنچے کہ جب پورٹ کو کھالی پایا گیا تو قبودی کو تو پتا تھا کہ پورٹ کھالی نکلے گا وہ تو ریڈی تھا یہ کہنے کے لیے کہ جیسے ہی برتن کھالی پایا گیا تو قبودی نے بلیم کر دیا سبودی کو قبودی نے سبودی پر آروپ لگا دی کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ تم آئے ہو اور تم ہی سونا نکال کے لے گئے اب تم آئے ہو اور سونا نکال کے لے گئے ہو یہ بات کب کی جس سمیں وہ دونوں بات کر رہے تھے اس سے بھی بتائی اس نے کہ کہ بدی بلیم سبودی کہ تم آئے ہو تم نے چوری کیا ہے کہ اس نے گول کوئنز کو چورایا ہے یعنی آپ یہاں نام لیکھ سکتے کہ سبودی ہی سی سی دے گولڈ کوئنز اس نے اس سے سی سی دے یہ کہ دی بھائی آنسر کی کوئی سنگل بھی ایسی بات نہیں رہے گی جو آپ لوگ کے دماغ میں اچھے سے نہیں آئے اور جس سے آپ کو سیکھنے کو نہیں مہین لیکن آپ تھوڑا کنسنٹریٹ کر کے بیٹھئیے کیونکہ اس ویڈیو ایسے نہیں ہوتے کہ آپ دو کام ایک ساتھ کر سکیں آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں اور کہیں آپ دوسری جگہ بھی چل رہا ہو اس لئے کہتا ہوں ان ویڈیوز کو آپ بلکل ایک کانت میں بیٹھ کر کے دیکھئیے تو سب سے پہلے اگر آپ سٹارڈنگ سے دا فوریسٹ اس کے بعد وہ جنگل گیا جنگل میں جا کے اس نے کیا کیا وہ سب کچھ لکھ دو برطن کو خود لیا سارے سونے کے سکھے لے لیے اس کے بعد کیا اور جو خالی برطن تھا اس کو پھر سے گار دیا اتنا سب کچھ اس نے جنگل میں جا کر اکیلے کر دیا اتنا کرنے کہ ایک مہینے کے بعد وہ پھر گیا آفٹر ایک مہینے کے بعد اب وہ گیا سب اور سب کیوں گیا یہ کہنے کے لیے گیا کہ سنگ سنگ چلتے سب 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 پاس گیا آج جو اور جا کر کہ ساتھ ساتھ چلو جنگل میں کائی کے لیے لینے کے لیے کیا لینے کے لیے این ایک ایماؤنٹ آف گولڈ پائن ٹھیک ہے دونوں جنگل پہنچ گئے جنگل میں پہنچ کر جیسے کہہ دیا اس کا مطلب وہ پہنچ گئے جب پہنچ کر کے اگلی لائن میں آپ کو کیا لیکن آئے کہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا وہاں برطن کھالی نکلا تو سمجھ میں آئی ہوگی یہاں کیسے آیا کیونکہ یہ پیسے پہ کہ جب برطن کو کھالی پایا گیا تو کھالی برطن کو دیکھ کر گئی کبودی بلیمد سبودی کہ جب برطن کھالی پایا گیا تو کبودی بلیمد سبودی کبودی نے سبودی کو بلیم کر دیا اب جو بلیم کیا وہ بات کیا کری کہ تم نے چرایا یہ بلیم کیا تم چرا کے لے گئے پہلے پہلے کی بات ہے کہ سبودی نے سارا پیسہ چرا لیا اس کے بعد اس نے اور کیا بتایا یہ کہ تم سارا پیسہ چرا لیا اس لئے میں معاملے کو کوٹ میں لے جاؤں گا وہ بھی ویل کا کائمہ چلا جائے گا وڈ میں اور اب کبودی لے جائے گا کبودی ماملے کو میں ماملے کو کو میں لے جاؤں گا ان دس وے اس طریقے سے کبودی چیٹ ایڈ سبودی کہ اس طریقے سے کبودی نے سبودی کو چیٹ کیا اب کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا میرے خیال سے ہاں لرن اچھا ہوا ٹائم تھوڑا زیادہ لگ سکتا ہے کیونکہ کسی بھی چیز کو سمجھنے میں آپ کو ٹائم تھوڑا زیادہ لگ سکتا ہے یہ possibility ہے آپ سب لوگ کو لگتا ہوگا کہ یہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے لیکن لمبا ہونے کا ریجن یہ ہے کہ آپ دونوں چیزیں کلیر کرانی ہوتی ہیں یہ نہیں کہ میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ کوئی ٹیچر ہوں ڈنڈا لے لیا آپ سے کہہ دیا کہ چلو کھڑے ہو جاؤ لرن کرو یا ٹیسٹ ہے کل اتنا کر کے لانا تو یہ سب چیزیں تب ہو سکتی ہیں جب فورس لی کرائی اور اگر سمجھا کر کے کرانا ہوتا ہے تب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس لیے آپ کو بھی انگریجی میں تھوڑا انٹریسٹ آنا چاہی چلی ایک بار پورے آنسر کو میں اگین پھر سے آپ کے لیے ایکسپلین کر رہا ہوں تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریے کہ ہم کو کہاں کیا لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ کہیں گے کہ کبودی کا سارا پیسہ جلدی کھرچ ہو گیا کیونکہ کبودی ڈرنکنگ اور ڈرنکنگ والا آدمی تھا کہ کبودی فینش کبودی نے ختم کر دیا all is money in a very short time کہ کبودی نے اپنا پورا پیسہ تھوڑے ہی سمجھ کر دیا پیسہ کرچ ہوا اس کے بعد کیا گیا اس نے اس کے بعد one night ایک پیسہ نکالا تو call the gold coins اور کیا کیا دوبارہ گار دیا اس برتن کو اور جو خالی برتن تھا اس کو گار دیا کہا under the one entry وہیں کہ کچھ کر آگیا پیسہ نکال کے لایا اس کے ترنت بات نہیں گیا اب اس نے یوج نہ بنائی کہ میں نے پورا پیسہ تو نکال لیا لیکن اس پیسے کو جیسے میں نکال کے لایا ایسے سبودی بھی تو لا سکتا تھا یعنی میں یہ آرو پورا سبودی پر ڈال سکتا ہوں تو یہ اس نے یوج نا اس سمیں دماغ میں بنا لی آفٹر ون منت کے ایک مہینے کے بات کبودی سبودی کہ کبودی سبودی کے پاس گیا اور جا کر بولا کیا اس نے کہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں کائی کے لیے چلتے لینے کے لیے لینے کے لیے سونے کی برابر مہترہ لینے کے لیے ساتھ ساتھ چلتے ہیں چلے گئے وہاں پہنچ گئے وہاں پہنچ کر کے دیکھا کہ برطن کھالی ہے تو جب برطن کو کھالی پایا گیا تو اس کے بعد کبودی نے جو پورا آروق تھا وہ سبودی پہ لگا دی کبودی نے سبودی کو بلیم کیا اور کیا کہ سبودی نے چرا لیا سارا سکھ اس لیے وہ معاملے کو کوٹ میں لے جائے گا کہ وہ اس معاملے کو کوٹ میں لے جائے گا ان دی میں اس طریقے سے کبودی چیٹ سبود کلیر آپ بھی تھوڑا سوچ کر لکھنے کی کوشش کریے میرے خیال سے کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ اسے آنکھ بند کر کے لرن کریں کلیر